وَوْفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَعْلِكَ الْمُلْكِ تُغْتِ الْمُلْكَ مَا تَشَاءِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پاکستان کے ایک نوجوان لیکن انتہائی ماہر کاری قرآن کاری بخت نواب صدیقی ہیں اللہ رب العزت نے انہیں بیشمار لہجوں پر ایسی محارت عطا کر رکھی ہے کہ انہیں سننے والے بڑے بڑے قرآن کرام بھی ان کی تعریف کیے بھی نہ نہیں رہ سکتے ذرا سنیے ان کی یہ خوبصورت لاوت اقلام مجید وَوْفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُغْتِ الْمُلْكَ مَا تَشَاءِ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُغِلُ مَنْ تَشَاءُ وَيَدِكَ الْخَيْنِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ خَذِيرٍ تُولِجُ اللَّيْلَっちَا مِنْ نَهَرِ وَتُولِجُ النَّهَرَ فِي اللَّيْلَ وَتُخرِجُ الصَّيِّ منَ المَيِّت وَتُخرِجُ البْرِجُ المَيِّتَ بِ flesh وَتَرِزُقُ مَنْ تَشَاءُ بغیر حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله بیشیئ إلا اما تتغوا منهم تقواه ویحذرهم الله نفسه وإلى الله المصیر قل ان تقوه ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ویعلو ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدیر قل ان تقوه ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ویعلو ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدیر یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر مخطر وما عملت من صور فود لو أن بينها وبينام أبدا معیدا ویحذرهم الله نفسه والله رؤوكم بالعباد قل ان قنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم فنوبكم والله بفور رحیم قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحبب الكافرین إِنَّ اللَّهَ اصطفى آدم وَلُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ رب العزت کے آخری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا موجزہ دیا گیا ہے وہ کلام مقدس یعنی قرآن حکیم کا موجزہ ہے اس کلام کو ملنے والا ایک موجزہ یہ بھی ہے کہ اسے پڑھنے والا ہر شخص ہی اسے پڑھتے ہوئے جھننے لگتا ہے اور اسے خوبصورت آواز میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اس کلام مقدس کو ایک ڈیوائن میوزک دے دیا گیا ہے اگر آپ بھی اسے خوبصورت آواز میں پڑھنا چاہتے ہیں چند ہی دنوں میں آپ ایسی خوبصورت تلاوت کلام مجید کرنے لگیں گے آپ کو اس کلام کے موجزہ ہونے میں کوئی شک نہیں رہے گا اللہ رب العزت کے ذات ہمیں بھی خوبصورت آواز میں تلاوت کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین